بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اپنے ان تمام نئے سبسکرائبر کو خوش آمدید کہتی ہوں اور جو دوست اپنی سچی آپ بیتی میرے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں وہ انسٹرگرام پر آ کر اپنی سچی آپ بیتی میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں انسٹرگرام کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے اور آپ تمام دوستوں کا بہت شکریہ جنہوں نے میرے چینل کو پسند کیا اور اس کیلئے مجھے دھیرو دوائیں بھیجی ہیں چلیے چلتے ہیں آج کی سچی آپ بیتی کی طرف آج جو میں آپ لوگ کے ساتھ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں یہ کافی پرانا ہے یہ نائنٹیس کی بات ہے جب میرے ہزبن کی پوسٹنگ سیالکورٹ میں ہوئی تھی ہمیں سیالکورٹ میں رہتے ہوئے بھی کچھ عرصہ ہی ہوا تھا کہ میرے ہزبن کے ان کو تین سے چار مہینے کے کورس کے لیے ہیڈ میرالا شفٹ ہونا پڑا ہیڈ میرالا کا نام آپ تمام دوستوں نے سن رکھا ہوگا ہیڈ میرالا ہے دریائے چناب کے پاس بلکہ دریائے چناب پر واقع ہے یہ اور یہ انڈیا اور پاکستان کے بارڈر پر واقع ہے یہ بہت ہی خوبصورت جگہ ہے چناب کے پانی کا شور عریب قریب ہریالی ہے ہریالی بہت ہی حسین جگہ ہے دریائے چناب اپنی حسین رفتار کے ساتھ بڑھتا اس کا شور بہت ہی اچھا منظر پیش کرتا تھا اور بلکل سامنے ہی ایک پہاڑی سی ہے اور پہاڑی کے اوپر بعض ٹائم ایسا لگتا تھا کہ جیسے کوئی بہت ساری لائٹیں جل رہی ہیں اور وہ لائٹیں موو بھی کرتی تھی اور بہت ہی دور سے ہمیں نظر آتا تھا واضح محسوس ہوتا تھا کہ ہاں کچھ لائٹیں ہیں جو کہ ہل رہی ہیں اور وہ جو لائٹیں تھی وہ نیچے سے اوپر کی طرف بڑھتی تھی ایسا تھا جیسے کہ کوئی بہت ساری لوگ اپنے ہاتھ میں مشل لیے اوپر کی طرف بڑھ رہے ہیں پھر جب پتا چلا کہ وہ انڈیا کا ایریا تھا اور وہ انڈیا کا ایک بہت ہی مشہور مندر ہے اور وہاں پر اکثر رات میں لوگ پوجہ کے لیے آیا کرتے تھے تو وہ لائٹ اس کی تھی اور یہ منظر ایک بہت ہی خوفناک لگتا تھا جیسے کہ لائٹیں نیچے سے اوپر جانا لوگ تو نظر نہیں آتے تھے وہ لائٹیں جو تھی مطلب جو آگ تھی اس کی روشنی ہمیں واضح محسوس ہوتی تھی کہ جیسے نیچے سے اوپر کی طرف بڑھ رہی ہو اس مندر میں رات میں کوئی پوجہ ہوتی تھی جس کے لیے وہ لوگ وہاں پر آیا کرتے تھے اچھا ہمیں وہاں پر کوئی ریسٹراؤنز نہیں ملا تھا مطلب کوئی میس نہیں ملا تھا ایک ریسٹراؤنز تھا جو کہ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں بہت ہی پرانے اور کافی بڑے بڑے گھروں میں وہ ریسٹراؤنز بنے ہوئے ہیں اور کافی پرانے ہیں تقریباً انگریزوں کے زمانے کے یا شاید اس سے بھی پہلی کے ہیں اور ہمیں وہ ریسٹراؤنز مطلب دیا گیا اس ریسٹراؤنز کی لوکیشن کچھ اس طرح کی تھی کہ آس پاس اس کے بہت ہی زیادہ درکھ تھے ایسا کہنے کے جیسے کہ جنگل کے اندر وہ ریسٹراؤنز بنا ہوا تھا اور ریسٹراؤنز کی جو بلڈنگ تھی وہ مطلب ایک لوری اس کا بنا ہوا تھا اور اس میں کافی بڑے بڑے کمرے تھے یہ ریسٹراؤنز اس طرح بنا ہوا تھا کہ اس کے جو بہت بڑے بڑے سے روم تھے اور آگے براندے بنے ہوئے تھے جیسے کہ پرانے گھروں میں بنے ہوا کرتے تھے اور ہمارے لئے انہوں نے ایک روم جو تھا وہ سیٹ کر کے دیا تھا باقی جو تھے وہ روم لوگ تھے ہمارے لئے انہوں نے جو روم تھا وہ سیٹ کر دیا تھا اور ایک بہت ہی بڑا جو تھا وہ ڈائننگ ہال تھا اور اس کی برابر میں ہی ہمیں جو ایک روم دیا گیا تھا جگہ تو بہت زیادہ حسین تھی مگر وہاں پہ کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹی نہیں تھی جس سے تھے میرا ٹائم جو تھا وہ گزرتا ہم لوگ یہ کیا کرتے تھے کہ ہم لوگ روز ہی سیالکوٹ کی طرف نکل جایا کرتے تھے کیونکہ وہاں پہ کچھ ایسا نہیں تھا اس زمانے میں تو موبائل بھی نہیں تھے اور دوسری بھی کوئی ایسی کہنے کے ایکٹیویٹی نہیں تھی ٹیلی ویزن تک نہیں تھا وہاں پر تو ہم لوگ جو تھے سیالکوٹ کی طرف نکل جایا کرتے تھے ہمارا روز کا معمول یہی تھا ہیڈ مرالا سے سیالکوٹ کی ایک گھنٹے سے مطلب کم کی ڈرائب تھی تو میں اور میرے ہزبنٹ جو تھے ہم لوگ سیالکوٹ چلے جایا کرتے تھے وہاں پر ہمارے فرینڈ تھے اور ہم اپنے فرینڈز کے ساتھ ٹائم گزار کے رات تقریباً لیٹ نائٹ ہم لوگ گیارہ ساڑھے گیارہ بجے تک واپس ہیڈ مرالا آ جائے کرتے تھے ایک دن ہم لوگ جب سیالکوٹ سے واپس آ رہے تھے تو آج ہمیں کچھ زیادہ ہی ٹائم ہو گیا تھا تقریباً بارہ ایک بج گیا تھا ہمیں اور یہ روٹ جو ہیڈ مرالا سے سیالکوٹ جاتی ہے یہ جو روٹ ہے اس کے آس پاس اس قدر گھنے درخت ہیں اس ٹائم کی میں بات کر رہی ہوں اب تو ہر مجھے نہیں پتا کہ کیا حالات ہوں گے ماں پر اس ٹائم ایسا تھا کہ اس قدر گھنے درخت تھے کہ دن میں بھی وہاں پر اندھیرہ سے ہوتا تھا اور درختوں پر بہت ہی عجیب و غریب پرندے نظر آیا کرتے تھے جو کہ میں نے اپنی لائف میں نہیں دیکھے تھے اور یہ بہت ہی پتنی سے روٹ ہے اور اگر آپ لو روٹ سے دور دیکھیں تو آپ کو بورڈر کی لائٹ نظر آتی ہے انڈیا اور پاکستان کا بورڈر جو ہے اس کی لائٹ بہت ہی مدم سے ہمیں نظر آتی تھی میرے ہزبند تیز رفتار کار ڈرائیو کر رہے تھے اور میں خاموشی سے بیٹھی ہوئی سامنے سڑک کو دیکھ رہی تھی کہ اچانک ہی ہماری گاڑی کا ٹائٹ جو ہے وہ برست ہو گیا اور گاڑی جو میرے ہزبند کے ہاتھ سے تھوڑی سی کنٹرول سے باہر ہو گئی خیر بڑی مشکل اسے انہوں نے گاڑی ایک سائٹ پہ روکی اور اتر کر دیکھا کہ جو آگے کے ٹائٹ تھا وہ برست ہو گیا تھا انہوں نے کہا کہ کمرانے کی کوئی بات نہیں آپ گاڑی میں بیٹھیں میں ٹائٹ چینج کر لیتا ہوں وہ اترے گاڑی سے اور انہوں نے اپنا کام شروع کر دیا اس ٹائم اس قدر سنڈناٹا تھا روڈ پہ اور وہ تو روڈ ویسے بھی بہت سنڈناٹے میں ہوتا ہے اگر ہم گھنٹوں بھی وہاں کھڑے رہتے تو کوئی بھی ہمیں وہاں پر مدد کیلئے نہ ملتا میرے ہزبن نے ادرے اور انہوں نے ٹائٹ جو تھا وہ نکالا اور اس کو چینج کرنے لگے خوف کے مارے مجھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ جب اس پتہ نہیں اب کیا ہوگا میں گاڑی میں بیٹھی آیتوں کا ویٹ کرتی رہی ابھی وہ ٹائٹ چینج کری رہے تھے کہ وہاں سنڈناٹا اس قدر تھا کہ بس جو ٹائے رکھنا یا کوئی جو ٹولز اس کے نکالنا صرف اس کے آواز تھی اور ویسے بالکل سنڈناٹا تھا تو اچانک ہی گاڑی کی چھت پر ایسے کوئی ایک زوردار سی چیز آ کر گری میں نے فورا اپنے ہزبنڈ کی طرف دیکھا اور انہوں نے میری طرف تو انہوں نے مجھے ہاتھ کے شارے سے کہا کچھ نہیں میں سمجھے کہ شاید اوپر درخ سے کوئی چیز آ کر گری ہوگی خیر میں دوبارہ اپنے پڑھائی میں لگ گئے اور وہ اپنا ٹائٹ چینج کرنے میں ایک منٹ کے بعد پھر ایک پتھر آ کر گاڑی پہ لگا اور اس کے بعد ایک اور اب میرے ہزبنڈ جو تھے وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے دیکھا کہ پتھر گاڑی سے نیچے گرا ہے میں بھی خوف کے مارے گاڑی سے باہر آ گئی اور اپنے ہزبنڈ کے پاس جا کے کھڑی ہو گئی ہم لوگوں نے چاروں طرف دیکھا کہ شاید کوئی وہاں پر موجود ہو جس نے ہمیں ڈرانے کے لیے یا کسی شرارت میں کیا ہو مگر اس روڈ کے سائٹ پہ نیچے صرف کھیت ہیں کیونکہ وہ روڈ تھوڑی اوپر کر کے بنی ہوئی ہے اور اس کے سائٹوں میں کھیت ہی کھیت ہیں وہاں ہمیں کوئی بھی نظر نہیں آیا میرے ہزبنڈ نے مجھے کہا کہ آپ جا کے گاڑی میں بیٹھیں میں اپنا کام جلدی سے کرلوں ابھی میں گاڑی میں آکے بیٹھی ہوں تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ گاڑی کے سامنے ایک سایا سا جہا تھا وہ نکل کے گیا ہے جیسے ہماری گاڑی کے اوپر صرف کر کے گیا ایک سایا اور یہ چیز میرے ہزبنڈ نے بھی دیکھی اور انہوں نے جلدی جلدی سے ٹائٹ چینج کیا باقی سامن جو تھا ڈگی میں رکھا اور مجھ سے کہا کہ یہاں سے نکلیں کہ بہت ہی خطرناک جگہ ہے ابھی میرے ہزبنڈ گاڑی میں بیٹھے ہیں کہ وہ سایا ہماری جو ہے دروازے کے پاس آکے کھڑا ہو گیا اس کی کوئی شکل نہیں تھی کچھ نہیں تھا بس ایسا تھا کہ جیسے کوئی بلیک سا شیڈو ہے پھر میرے ہزبنڈ نے اور میں نے اونچی آواز میں جو ہمیں آئیتیں یاد دیں وہ ہم لوگوں نے اس کی تلاوہ شروع کر دی اور میرے ہزبنڈ نے جلدی سے گاڑی سٹارٹ کی اور ہم لوگ وہاں سے نکلے ہم لوگوں نے ریسٹ آواز آ کر سانس لیا خیر میرے ہزبنڈ نے کہا کہ کوئی نہیں یہ ایسا ویرانہ ہے اور ایسی جگہوں پہ تو یہ چیزیں عباد ہوتی ہیں ریسٹ آواز کی جو لوکیشن تھی وہ کچھ اس طرح کی تھی کہ جو بہت ہی بڑا کہہ لی کہ ڈائننگ آل تھا وہ انہوں نے بند کیا ہوا تھا اور ہمیں جو بیڈروم دیا ہوا تھا اس میں ایک بات تھا جو کہ کافی بڑا تھا اور بہت ہی پرانا بنا ہوا تھا اس میں بھی تمام پرانے زمانی کا ٹپ کہہ لیں اور جو نلکے تھے ان کو بھی اتنا کوئی زنگونگ لگا ہوا تھا ظاہر سے باتی یوز کسی نے نہیں کہ عرصے زمانے سے تو وہ خرابی ہونے تھے اور کافی پرانی جگہ تھی وہ اچھا ہمارے روم کی ایک اور جو بات تھی وہ جو بہت ہی عجیب لگتی تھی وہ یہ تھی کہ ہمارے روم میں جو ایک دروازہ جو انٹرز کا تھا ایک مواشروم کا اور اس کے علاوہ بھی ایک بہت ہی بڑا دروازہ تھا جیسے کہ انٹیک جو ہوتے ہیں دروازے اس طرح کے لکڑی کا کام ہوا اور جو عام دروازوں سے کافی بڑے اس کا سائز تھا اور اس کے اوپر تالہ لگا ہوا تھا وہ بند تھا اور اس دروازے پہ ایک بہت ہی پرانے زمانے کا بڑا سا تالہ لگا ہوا تھا میں نے سوچا کہ شاید دوسرے جو باہر جو ایک لاؤنچ ہے اس کو ڈسکنیکٹ کرنے کے لیے انہوں نے یہ دروازہ جو بند کیا ہوا ہے اور ہمارے لیے بس یہ ایک روم ہی تھا اور باقی جو تھیں جب جو سارے دروازے جو کمرے تھے وہ لوگ تھے ہمیں یہاں رہتے ہوئے تقریباً بیس پچیس دن سے اوپر ہو گئے تھے ہمیں کچھ بھی ایسا محسوس نہیں ہوا ایک نارمن سے روٹین تھی میرے ہزبنڈ کی ٹائمنگ تھی صبح سات بجے وہ جاتے تھے اور دو بجے وہ وہاں سے واپس آ جائے کرتے تھے ایک دن میرے ہزبنڈ جب صبح اپنے آفیس چلے گئے میں سو جائے کرتی تھی اور اس ٹائم بھی ایسا ہی ہوا مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ ان کے جانے کے بعد میں سو رہی تھی پتہ نہیں وہ نیند تھی یا میں جاگ رہی تھی میں نے ایسا محسوس کیا کہ جیسی کوئی میرے گلے پر بیٹھا ہوا سینے پر بیٹھا ہوا اور میرا گلہ دبا رہا ہے اور میں نے بہت کوشش کی کہ میں اس چیز سے اپنے آپ کو چھڑواؤں اور اٹھوں مگر میں اس کوشش میں کامیاب نہ ہو سکی کیونکہ وہ وزن جو تھا مزید میرے اوپر بڑھتا جا رہا تھا پھر کچھ دیر کے بعد جو وہ وزن تھا وہ آہستہ آہستہ سے میرے اوپر سے ختم ہو گیا اور میں فوراں نہیں اٹھ کے بیٹھی اور میں نے اپنے آپ سے سوال کیا کہ یا میں نے خواب دیکھا تھا یا یہ میرے ساتھ حقیقت میں ہوا ہے اور میں نے اٹھ کے اپنا تمام کمرہ جو تھا وہ چیک کیا مگر وہاں پہ مجھے کوئی بھی نظر نہیں آیا یہ بات ہو گئی اس کے بعد چار سے چھے دن میرے بہت آرام سے گزر گئے پھر میرے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوا چار چھے دن کے بیچ میں اچھا ایک دن پھر میں اسی طرح صبح کے ٹائم جب میرے ہزبنٹ چلے گئے میں سو رہی تھی تو مجھے وہی وزن اپنے سینے کے اوپر میں سو سوا اور ایسے جیسے کوئی میرا گلہ بہت ہی سخت ہاتھوں سے کھردرے ہاتھوں سے دبا رہا ہو اور اب میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے گلے کی طرف جب اپنے ہاتھ کیے تو میں نے واضح وہاں پہ کسی کے ہاتھ محسوس کیے جو کہ بہت ہی سخت تھے اور پھر جب میں نے اپنی آنکھیں کھولی ہیں تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ وہ جو دروازہ کمرے میں جو دروازہ تھا بڑا سارا جس پہ تعلیٰ لگا ہوا تھا وہ دروازہ کھلا ہوا ہے اور وہاں سے ایک عجیب سی روشنی میرے کمرے میں داخل ہو رہی ہے اور پھر جب میں نے اپنے سامنے جیسے دیکھا کہ کون ہے تو مجھے ایک کالا سر شیڈو اپنے سینے کے اوپر بیٹھا ہوا محسوس ہوا پھر میں نے زوردار آواز میں آہتر کرسی پڑھی جیسے میں نے آہتر کرسی پڑھی تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ وہ شیڈو فوراں میرے اوپر سے اڑ کر اس کمرے میں داخل ہو گیا اور میری آنکھوں کے سامنے سامنے وہ دروازہ بند ہو گیا پھر میں اٹھ کے اپنے آپ کو میں نے دیکھا میری جو حالت ہی بہت خراب تھی اور جب میں نے دروازی کے طرف دیکھا جو کہ میرے بیٹھ سے تقریباً چھے یا ساتھ فورت دور تھا وہ دروازہ ویسے کا ویسے بند تھا میں حران ہوئی کہ میں یہ خواب میں دیکھتی ہوں یا میرے ساتھ حقیقت میں ہوتا ہے میں اس چیز کو سمجھ نہیں با رہی تھی کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور میں نے اٹھ کے اپنے کمرے کی کھڑکیاں کھول دیں دروازہ کھول دیا اور جب میرے ہزبن دوپہر میں گھر آئے تو میں نے انہیں اپنا تمام واقعہ بتایا کہ میرا سانس بند ہو جاتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی میرا گلہ دبا رہا ہو انہوں نے کہا کہ نہیں ایسا نیند میں بعض دفعہ ہو جاتا ہے کیونکہ میرے ہزبن ان چیزوں پر بلکل بھی بلید نہیں کرتے تو انہوں نے مجھے بہت ہی آرام سے سمجھایا کہ نہیں یہ آپ کا وہم ہے یہ بعض دفعہ نیند میں ہمارے ساتھ ہو جاتا ہے انہوں نے میری بات کو سیریس نہیں لیا خیر میں نے بھی زیادہ بحث نہیں کی پھر جب دیسری بار میرے ساتھ یہی سب کچھ ہوا وہی میرے کلہ دبانا میرے سینے پر وزن اور وہی دروازے کا کھول جانا اب کی بات وہ سایہ جو تھا اس نے اپنی شکل ظاہر کی جو کہ بہت ہی خوفناک شکل تھی میں آپ کو بیان نہیں کر سکتی اور وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ یہاں سے چلے جاؤ یہاں سے چلے جاؤ ہمیں تم لوگ تنگ مت کرو میں نے فوراں یہ اللہ کا نام لیا تو وہ چیز جو تھی دھومے کے طرح اڑ کر غائب ہو گئی اور دروازہ بند ہو گیا پھر تو میں نے اس کمرے سے دور لگا کے باہر لون میں آ گئی اور میں تمام ٹائم جب تک میرے ہزبن نہیں آئے میں لون میں ہی بیٹھی رہی کیونکہ مجھے اب اس کمرے میں جانے سے بہت زیادہ خوف آ رہا تھا اور میں باہر لون میں بیٹھی اس کمرے کی طرف دیکھ رہی تھی کہ آخر اس کمرے میں وہ کون سی چیز ہے جو مجھے کے روز اس طرح پریشان کر رہی ہے یہ ریسٹ ہاؤس ویسے ہی بہت خوفناک نظر آ رہا تھا اس ٹائم بھی دن کے ٹائم میں بھی اور پھر جب میرے ہزبن ساڑھے تین بجے واپس آئے انہوں نے مجھے لون میں بیٹھے ہوئے دیکھا تو انہوں نے مجھ سے پوچھا اور میں نے ان کو بتایا کہ نہیں اب مجھ سے یہاں پہ نہیں رکا جائے گا کیونکہ آج جو میرے ساتھ ہوا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں تو آپ یقین نہیں کریں گے انہوں نے کہا کہ واقعی اب تم جو روز اور میں اسے شقائط کر رہی ہوں تو حقیناً اس بات میں کوئی نہ کوئی حقیقت ہوگی اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں آپ کو واپس اسلام بات چھوڑاتا ہوں کیونکہ میرے ہزبن کا بھی تین سے چار ہفتوں کا کورس جو تھا وہ باقی تھا مگر میں نے ان سے زد کی کہ نہیں اب میں یہاں نہیں رکھ سکتی جتنا بھی میں نے یہاں فن کرنا تھا انجوائے کرنا تھا وہ میں نے کر لیا بہت خوبصور جگہ تھی لیکن بہت خطرناک بھی تھی اس ٹائم ہم لوگوں نے یہ چیز نہیں دیکھی تھی کہ وہ جو کمرہ تھا کیوں بند تھا کیا وجہ تھی ہم نے کسی سے پوچھنا بھی گوارہ نہیں گیا اور یقیناً وہاں پہ کوئی ایسی مخلوق تھی جس کی وجہ سے انہوں نے وہ جو دروازہ تھا وہ بند کیا ہوا تھا خیر میں اپنے ہزبن کے ساتھ جب اندر گئی میں نے اپنا جلدی جلدی سے جو سمان میرا مکھرا ہوا تھا اس کو میں نے پیک کیا اور میں نے کہا کہ آج ہے آپ مجھے یہاں سے اسلام آباد چھوڑائیں انہوں نے کہا ٹھیک ہے لیکن مجھے واپس یہاں آنا پڑے گا میں نے کہا کہ آپ اکیلی کیسے رہیں گے تو انہوں نے کہا کہ میں یہاں نہیں روں گا میں کیمپ میں روں گا اس وجہ سے پھر وہ مجھے اسلام آباد لیا ہے اور اسلام آباد آ کر بھی میں نے اپنی امی سے اور اپنی ساتھ سے اس بارے میں ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ ایک تو ابھی آپ لوگ کو وہاں جانا نہیں جائیے تھا آپ کے ہزبنٹ جاتے آپ کو وہاں نہیں جانا جائیے تھا کیونکہ اکیلی عورت اور ایسی جگہ یہ تو شکر اللہ پاک کا کہ کوئی ایسا نقصان نہیں آپ کو ہوا اور آج بھی جب میں وہ واقعات یاد کرتی ہوں تو بہت خوف صدا ہو جاتی ہوں مگر اللہ کا شکر بھی ادا کرتی ہوں کہ اس نے مجھے کسی بڑی حصیبت سے بچا لیا اور اگر آج میں اب وہاں پہ جاؤں تو میں بہت ساری چیزوں کو نوٹ کروں گی اور ظاہر سے باتیں اس کے بارے میں سوال جواب بھی کروں گی کہ آخر اس دروازے کو بند کیوں کیا اور ایک ہی روم کیوں دیا باقی روم کو تعلیٰ کیوں لگایا کیا ایسی وجہ ہے یا کیا بات ہے وہاں پر یہ تھی میری سچی آب بیتی امید کرتی ہوں آپ لوگ کو پسند آئی ہوگی میری اس ویڈیو کو لائک کرنا شیئر کرنا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل مت بھولئے گا مجھے اور اپنے پیاروں کو اپنی نیک دعاوں میں ضروریات رکھی گا اور میرے کوکنگ چینل منو سلوہ کو بھی سبسکرائب ضرور کیجئے گا لائک کیجئے گا اللہ حافظ و ایمان اللہ